ری تھنگ وید عمر جوید میں خوش آمدید ویلکم آپ میں سے ایسے ویورز جنہوں نے ابھی تک ری تھنگ وید عمر جوید سبسکرائب نہیں کیا ہماری ریکویسٹ ہے کینڈلی ری تھنگ وید عمر جوید سبسکرائب کریں تاکہ ہم آپ کے سامنے فیکٹس، فگرز، ہسٹوریکل ایویڈنسز، ہسٹوریکل ریفرنسز اور ڈیٹا پر مبنی وی لاغز پیش کرنے کا سلسلہ بہتر سے بہتر بنائے رکھیں پاکستان میں انتخابی عمل الیکشن کا پروسیس شروع ہونے میں بقاعدہ یعنی ووٹنگ ووٹنگ کا عمل شروع ہونے میں چند گھنٹے باقی رہ گئے ہیں چند تھوڑا سا ٹائم رہ گیا ہے ایک رات کا صرف فاصلہ رہ گیا ہے ایسے میں اب جو پاکستان بھر میں گزشتہ تین چار ماہ سے الیکشن پر کام کیا جا رہا تھا انتخابی نتائج کے حوالے سے انتخابی سرویز کیا جا رہا تھے انتخابی ڈیٹا کلٹ کیا جا رہا تھا مختلف ٹھنگ ٹینگز کی جانب سے مختلف اداروں کی جانب سے مختلف نیوز چینلز کی جانب سے مختلف اخبارات کی جانب سے اب ہم کہہ سکتے ہیں کچھ ڈیٹا کی بنیاد پر کہ کیا ممکنہ نتیجہ ہو سکتا ہے انتخابات کا پارٹی پوزیشن کیا ہو سکتی ہے یہی پارٹی پوزیشن آج ہم دیکھتے ہیں کونسی پارٹی کتنی سٹے لے کے جا سکتی ہے لیکن یہ نتائج کا جو یہ پرڈکشن ہے جو جس طرح میں نے کہا مختلف اداروں سے کٹھا کر کے ہم ابھی آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں یہ ساری پرڈکشن اس اس بات سے ریلیٹیڈ ہے کہ پاکستان میں ہر الیکشن کی طرح یہ الیکشن بھی اسٹیبلشمنٹ کروا رہی ہے اس میں بھی اسٹیبلشمنٹ کے من مرضی کے نتائج سامنے آ رہے ہیں جس طرح ریتھنگ ویڈ عمر جوید کے ویورز جانتے ہیں اس سے پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں ہسٹریکل اپنے کئی ویلوگز میں بھی کہ پاکستان میں نائنٹین ایٹی ایٹ سے نائنٹین ایٹی ایٹ سے آن ورڈز جتنے بھی الیکشن ہوئے ہیں جتنے بھی الیکشن ہوئے ہیں اس میں سب نے الیکشن سے پہلے اسٹیبلشمنٹ نے پوری ایک طرح کی بسات بچھائی ہے اسٹیبلشمنٹ نے پورا کنٹرول کیا ہے کہ کونسی پالٹی کس ساتھ تک رہے کس پالٹی کو حکومت دینی ہے کس پالٹی کو حکومت سے باہ رکھنا ہے کونسی پالٹی کتنی سیٹوں تک آ پائے کونسی کتنی سیٹوں تک نہ آ پائے یہ اسٹیبلشمنٹ کی کوشش رہی ہے بھرپور طریقے سے ایٹی ایٹ سے لے کر اب تک اس میں اسٹیبلشمنٹ کامیاب ہوئی ہے نہیں ہوئی یہ بھی آج ہم اوورویو کر لیں گے تیزی سے کہ اسٹیبلشمنٹ کتنا کامیاب ہو سکتی ہے اب ہم بات کرتے ہیں جو ممکنہ نتائج آ سکتے ہیں آٹھ فروری کی رات کو یعنی پولنگ ڈے جب پولنگ کا عمل کمپلیٹ ہوگا تو پارٹی پوزیشن ممکنہ کیا بن سکتی ہے اس حوالے سے جو وہی ہمارا انصار بھی تھنگ ٹینکس پر سرویز کرانے والوں پر اخبارات میڈیا ادھر سے تمام جو ڈیٹا ہے اس پر رہتے ہوئے ہم بات کریں اگر تو یہ انتخابات میں پہلی بات تو ایک وضع ہے کہ ایک ہنگ پارلیمنٹ آ رہی ہے یہ بات تو تیشد ہے یہ تو حتمی ایک بات ہے کہ ایک ہنگ پارلیمنٹ ہے قومی سملی کی ٹو سکسٹی سکس میں سے ون تھٹی تھری کا فگر کوئی پارٹی بھی ٹچ نہیں کرے گی ون تھٹی فور کا جو میجک فگر ہے یعنی ہاف سے زیادہ میجک فگر کوئی پولٹیکل پارٹی ٹچ نہیں کرے گی یہ بات ایک لحاظ سے تیہ ہو چکی ہے اس کے بعد دوسری بات جوتا ہے وہ یہ کہ دوزار چوبیس کی جو کنگز پارٹی ہے اسٹیبلشمنٹ کی حمایت یافتہ پارٹی ہے مسلم لیگ نون وہی اوپر ہے مجارٹی میں وہ نہیں آ رہی ون تھٹی تھری لیکن سب سے دس سٹے اس کے پاس ہوں گی کتنے سٹے ہو سکتی ہیں اب اس پہ جو الیکشن پر کام کرنے والے ایکسپرٹس ہیں ماہرین ہیں ان کو ہم دیکھیں ان کے آرٹیکلز کالم سرویز تو مسلم لیگ نون سو سے لے کر ایک سو دس سٹے لے کے جا سکتی ہے ٹو سکٹی سکس میں سے سو سے ایک سو دس اب ظاہری بات ہے اس میں پائن دس کا مائنس پلس کا مارجن ہوتا ہے یہ ہر پریڈکشن جو الیکشن کے حالے سے ہوتی ہے سرویز اس میں دس کا پلس مائنس کا مارجن ہوتا ہے تو مسلم لیگ نون سو سے ایک سو دس یہاں پھر یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ سب کچھ اسٹبلشمنٹ کی خواہی سے ہو رہے جو یہ سٹے سو سے ایک سو دس مل رہی ہے اس میں اسٹبلشمنٹ کی مدد اور تائد حاصل ہے یہ بات ذہن میں رہے جیسے نا ویل آپ کے شروع میں کر دی گئی ہے پیپلز پارٹی پچاس سے پچپن اب اس میں بھی ٹین مائنس پلس ہو سکتا ہے پچپن کا سکٹی فائیو ہو سکتا ہے ففٹی فائیو کا ففٹی ہو سکتا ہے فورٹی ہو سکتا ہے یعنی پیپلز پارٹی ففٹی سے ففٹی فائیو سکسٹی سکٹی فائیو اس حد تک رہنے کا امکان جو پی ٹی آئی کے حماعت یافتہ ازاد امیدوار ہیں ازاد امیدوار چالیس کے لگ بگ اب اس میں بھی دس بیس دس کا پلس مائنس ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی کے ازاد امیدوار چالیس نشستے جیتیں گے اور ان میں بھی وضع طور پر ایسے امیدواری جیتیں گے جن کی اسٹیبلشمنٹ سے جو رنہ سناولہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ مسلم لگ نوندی کے ساڑھی گل ہو گئی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ فوج کے ساتھ ہماری بات ہو گئی ہے ہم نے اقتدار میں آ رہے ہیں تو یہ جو پی ٹی آئی کے اکثر ازاد امیدوار چالیس سے پچاس دیتیں گے یہ وہی جیت پائیں گے جن کی اسٹیبلشمنٹ سے بات ہو گئی ہے گل ہو گئی ہے بہت کم ایسے ہوں گے آٹھ دس کہ جو بھرپور طریقے سے ایک ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ اور ایک سٹرگل کر کے جو ہے وہ امیدواری بننے میں کامیاب رہیں گے جو پی ٹی آئی کے ازاد امیدواران کی اکثریت ہوگی ان کی بات بھی ہو گئی ہے یعنی رنہ سنا کی زبان میں انہا دی گلوی ہو گئی ہے اس کے بعد جمعیت علمہ السلام دس سے پندرہ سیٹوں کے گرد جو ہے وہ اس میں تین چار کا پلس مینس کیا جا سکتا ہے ایمکیو ایم چھے سے آٹھ سیٹے میں وہی اس میں دو کا پلس مینس کیا جا سکتا ہے ازاد ارکان پندرہ کے لگ بھگ پندرہ سے بیس کے لگ بھگ تو باقی جو دیگر چھوٹی پلٹی ہیں ذریبات ہے جی ڈی اے ہے پشتونخواہ بلیوئی پلٹی ہے عوامی ریشنل پلٹی ہے قومی وطن پلٹی ہے جو استقام پاکستان پلٹی ہے پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین ہے وہ ڈبل ڈیجٹ بھی ٹیشن ہی کریں گی ذریبات ہے دس سے نیچے ہی رہیں گی ان میں سے پارٹیاں کچھ دو سیٹے تین سیٹے باقی ڈسپرس ہو جائیں گی تو بڑا جو ہمارے پاس پکچر آ رہی ہے ڈیٹا کلیکشن رسرچ کلیکشن کے بعد وہ یہ ہے کہ پھر ایک دفعہ جسنا میں تیزی سے کہہ دے تو پارٹی پوزیشن مسلم لگ نون سو سے ایک سو دس پیپرس پارٹی پچاس سے ساٹھ اور پی ٹی آئی کے جو ازاد امید واران ہے چالیس سے پچاس جمیت علمہ السلام دس سے پندرہ ایمکی ایم سات سے آٹھ ازاد ارکان پندرہ باقی جو ہیں وہ ساری ڈسپرس ہوئیں گی یعنی چھوٹی جماعتوں میں جائیں گی تو یہ ایک ہمارے سامنے پکچر آ رہی ہے کل کے نتائج کے حوالے سے پریڈکشن یعنی ہم کر سکتے ہیں اس میں دس پیس کی گنجائش ہے اب تیزی سے ہم دیکھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کس حد تک اپنی مرضی کے نتائج لینے میں کامیاب رہتی ہے اس کو ہم اس صدی میں ہونے والے پاکستان میں چار الیکشنز کو اگر تیزی سے دیکھ لیں تو ہمیں آئیڈیا ہو جائے گا جیسے دوزار دو کا الیکشن دیکھیں ہم جو مشرف نے کروایا تھا جب سیدھی پاکستان میں ایک فوجی عامریت تھی اور کاف لیگ کو سپورٹ کیا جارہا تھا تو دوزار دو کے الیکشن میں کیا پارٹی پوزیشن تھی یہ آپ کے سامنے آگئی اس میں کاف لیگ کنگز پارٹی سیونٹی ایٹ پیوز پارٹی سکٹی تھری نون لیگ پندرہ ایم 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 ای فورٹی فائیو نیشنل لائنس تیرہ یہ بھی کنگز پارٹی تھی ایم کی ایم تیرہ تو کاف لیگ اپنے دم پر مجولٹی پر نہیں آ سکی تھی مشرف کا پورا دھونس دھانلی کے باوجود پھر ہوا کیا ہوا یہ ذاری بات ہے ایم کی ایم بھی نیشنل لائنس بھی اسٹبلشمنٹ کی تھی اور پیوز پارٹی کے اندر ایک ڈکیتی ڈالی گئی اور فیصل سولے حیات کو جو آج نون لیگ کے لیڈر ہے ان کی قیادت میں پیٹریوٹ پارٹی بنائی گئی اور اس طریقے سے کاف لیگ کی حکومت اسٹبلشمنٹ نے بنائی یعنی انٹروین کے باوجود اپنے دم پر ٹو سیونٹی ٹو میں سے ہاف ڈجٹ ٹچ نہیں کر پائی کنگز پارٹی اس کے بعد دوزار آٹھ میں چونکہ جنرل شواق پرویس کیانی بینزیر کے ساتھ این ارو کے معاملے میں ساری ڈیلنگ کرے تھے ایزار ڈی جی آئی ایس آئی کیانی سارے معاملات دیکھتے تھے آئی ایس آئی کے اور پیوز پارٹی کے ساتھ ساری مفہمت چل دی تھی اسٹبلشمنٹ کی کیانی کی اور پھر بینزیر کی شہادت بھی ہو گئی دوزار دوزار سات میں تو دوزار آٹھ میں نتیجہ یہ رہا پیوز پارٹی ایٹی نائن کاف لیگ کنگز پارٹی فورٹی ایٹ نون لیگ سکسٹی ایٹ ایم کیو ایم انیس ایم ایم ایچ چھے اب میں نشل پارٹی دس یعنی اس دفعہ بھی جو کیانی چاہ رہے تھے اسٹبلشمنٹ چاہ رہی تھی لگ بگ اسی طرح کا انتیجہ رہا لیکن اس میں پھر پیوز پارٹی نون لیگ اور جو انٹی مشرف فورسس تھی وہ آگئی اور پھر ہم جانتے ہیں کہ زرداری صدر بنے اور گلانی پھر پرائم ایسٹر بنے اور دو ہزار تیرہ تیزی سے دیکھ لیتے ہیں نواز شریف کی باتچیت ہوگی تھی جنرل کیانی سے ساری مفہمت ہوگی تھی نون لیگ کی اسٹبلشمنٹ سے نتیجہ یہ رہا ٹو سیونٹی ٹو میں سے ون ٹوئنٹی سکس سٹے نون لیگ اس میں ازاد شامل ہوئے تھے دس سے زیادہ ازاد شامل ہوئے تھے تب نون لیگ کے پاس مجارٹی آئی تھی پی ٹی آئی اٹھائیس پیویٹ شپالٹی تیتیس ایمکی ایم انیس تو یہ اس سنہ کا انتیجہ تھا جنرل سیٹو میں سے پی ٹی آئی ایک سو سولہ نون لیگ سکسٹی فور پیویٹ شپالٹی فورٹی ثری ایم ایم اے جنرل سیٹو میں سے جی ڈی اے دو اور باقی چھوٹی ایمکی ایم چھے تو یہ تھا اب اس میں اسٹیبلشمنٹ پی ٹی آئی کی ہمایت کری تھی لیکن ذہن میں رہے کہ پی ٹی آئی کو بھری من ریٹ میں نہیں دینا چاہ رہی تھی جنرل باجوہ ایسی گیم بچھائی ہوئے تھے دوزار اٹھارہ میں کہ پی ٹی آئی کے پاس بھری مارجن مینہ ہے یہ بساکھیوں پر رہے ایمکی ایم کی جی ڈی اے کی باپ پارٹی کی اور وہی ہوا تو ان چار زیلڈ سے جن کی میں نے آپ کے سامنے پارٹی پوزیشن رکھی میں نے آپ کے سامنے پیش کرنے ہی کوشش کی ان سے یہی ثابت ہو رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اپنی من مرضی کا نتیجہ نکال تو لیتی ہے لیکن ایک حد تک ایسا ممکن ہوتا ہے دس کو سو کرنا ممکن نہیں ہوتا بیس کو دو سو کرنا ممکن نہیں ہوتا بیس کو چالیس کرنا ساٹھ کرنا ممکن ہوتا ہے یہ آپ کے سامنے میں نے ریزلز پیش کیے خاص طور پر دوزار دو کا بھی آپ دیکھ لیں کہ کس طریقے سے مشرف بھی جو ہے وہ ایک سو بھتر تک نہیں ٹو سیونٹی ٹو میں سے ہاف فگر ٹیچ نہیں کر پائے کروا پائے کنگس پالٹی کا تو اسٹیبلشمنٹ بھی ایک حد تک کر سکتی ہے کچھ انٹروین اب اسٹیبلشمنٹ جو میں نے ان کا جو سارا تجزیہ ہے کس حد تک پریڈکشن سیٹو کی آپ کو سامنے پیش کی آپ دیکھتے ہیں ہوتا کہ ہے الیکشن کی رات کو نتائج پر ہماری نظر بنی رہے گی کل الیکشن کے روز ہم بھی لکھ